میرے بھائیو ظلم ہے ظلم کی داستان ہے تبر عبادی کی بھی انتہا ہے کبھی امہات المومنین کو اہل بیت سے باہر نکال دیا گیا یہ دیکھیں اکل کے اوپر کیسا کیسا پردہ ہے آپ اردو کے محاورے میں استعمال کیجئے ایک لفظ آپ کے آپ کو کوئی آکے پوچھے کسی عورت سے آپ کے گھر والے کیسے ہیں اس سے مراد بیٹے ہوں گے کہ حامد بھی ہوگا آپ کا گھر والا کیسا ہے آپ سے میں پوچھتا ہوں آپ کی گھر والی کیسی ہے آپ کی گھر والی کیسی ہے اس سے مراد صرف بیٹے ہیں اس سے مراد صرف بیٹی ہیں آپ کی گھر والی کیسی ہے کہ اس سے مراد بیوی نہیں ہے یہ کہاں سے فلسفہ آیا یہ کہاں سے فلسفہ گڑا گیا سورت حود اٹھائیے دلائل کو بھی یاد کیجئے معاشرے کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر جو جو پرابو گنڈے ہو رہے ہیں کم از کم اتنا علم کسی عام مسلمان کے پاس بھی ہونا چاہیے سورت حود یاد کریں ویتر تیہتر چوہتر نمبر آیات کے اندر تفصیل مجود ہے اٹھائیں اٹھائیں اے اللہ کیا میں بچا جنوں گی جبکہ میں تو بانچ ہو چکی ہوں حضرت سے سارا کہہ رہی ہیں جب ان کو بشارت دی جاری ہے اس حاق کی میں بچا جنوں گی اے اللہ میں تو بانچ ہوں وحادہ بالی شیخہ اور حامن بوڑے ہو چکے ہیں بوڑے ہو چکے ہیں بالی شیخہ اتنے بوڑے ہو چکے ہیں کہ قوت طاقت حمد بھی نہیں ہیں کیا یہ اور میں بچا جنیں گے اتاجبین من امر اللہ کیا تم اللہ کے حکم کے اوپر اجابت کا اظہار کرتی ہو رحمت اللہ وبرکاتہ بتائیں یہ کوئی مولوی کہہ رہا ہے سارا کو اہلِ بیت کس نے کہا اللہ نے بیویاں اہلِ بیت نہیں ہوتی سورت حود کی آیت یاد رکھی ہے کتنی بڑی دلیل ہے کہ بیویاں اہلِ بیت میں سے ہوتی ہیں اور پھر سورہ حضاب جو ہر مسلمان کو باترجمہ یاد ہونی چاہیے نہیں یاد آپ بائیسویں پارہ کے شروع میں جب پہنچیں گے بائیسویں پارہ کھولیں گے اس سے پہلے تین آیتیں پیچھے چلے جائیے ان سارے کے سارے مسائل کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قُلْ لِعَذْ وَاجِكْ قُلْ لِعَذْ وَاجِكْ پھر اللہ تعالیٰ پہلے تو حکم دے رہا ہے نبی کریم کو کہ اپنی بیویوں کو کو پھر اللہ تعالیٰ براہِ راس یا نسان نبی یا نسان نبی دو مرتبہ کہہ رہا ہے اس سے مراد ان کی بیوییں ہیں سارے احکامات نازل کرنے کے بعد وَقَرْنَا فِي بِيُوتِكُنَّا آپ سب میں سننے ہوئے ہیں ہمارے آج کے موضوع سے متعلق نہیں ہے جو بات متعلق ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وَقَرْنَا فِي بِيُوتِكُنَّا اللہ تعالیٰ ان کی بیویوں کے بارے میں احکامات نازل کر رہے ہیں اور پھر ایک مقدمہ قائم کر کے بیویوں کے احکامات نازل کر کر کے بیویوں کے احکامات اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَانْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ احکامات میں نے اس لئے نازل کی ہیں کہ میں چاہتا ہوں اے نبی آپ کے گھر سے مکمل طور پر رجز کو ہتم کر دیا جائے اور پاک صاف بنا دیا جائے اس طرح کا کہ رہتی دنیا تک آپ کے گھرانے کی مثال دی جائے آپ کی بیویوں میں سے بھی ہر قسم کی نپاکی کو ہتم کرنا چاہتا اللہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَانْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ یہاں پہ بعد اطرات کرنے والے کہتے ہیں اس سے مراد بیویاں نہیں ہیں وہ اٹھائیں قرآن پاک پچھلی آیات میں بیویوں کا خطاب ہو رہا ہے یہاں پہ آکے اچانک خطاب کینسل اچانک خطاب اولاد سے ہو گیا اگر یہ بات بھی مان لی جائے تو اس سے اگلی آیت بھی واضح ہے وَضُقُرْنَا مَا يُطِلَا فِي بِيُوتِكُنَّ ابتداء میں بھی عورتوں کے جمع کے سیگے سے خطاب ہے اس آیت کے ٹکرے کے بعد بھی جمع کے سیگے سے خطاب ہے کوئی راکٹ سینس نہیں ہے ایک عام مسلمانہ گھر جا کے صورت احضاب کی آیتیں کھول لیں اس کو پتا چل جائے گا اہلِ بیعت اللہ کس کو کہہ رہا ہے ہم حضرت احلی کو اہلِ بیعت میں سے مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سند دے دی ہے ورنہ دماد اہلِ بیعت نہیں ہوتے لیکن جب رسول اللہ نے کہہ دیا میرے اہلِ بیعت میں سے تو مان لیا اور جن کو اللہ کہہ رہا ہے اہلِ بیعت ان کو تم کہتے ہو کہ مواز اللہ مواز اللہ سمہ مواز اللہ رسول اللہ نے ان کو طلاق دے دی تھی حضرت عائشہ کے بارے میں صحیح حدیث ہے یہ دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور جنت میں بھی میری بیوی ہے تم کہتے ہو طلاق دے دی تھی یہ کہاں سے فلسوے آئے تم نے اہلِ بیعت سے بیویوں کو نکال دیا قرآن پاک اہلِ بیعت کا ذکر ہی بیویوں کے ساتھ کر رہا ہے اگر نکال نہیں تھا اگر مثال دے رہا ہوں اکل کے اوپر پردہ نا نکال دیا تو اللہ تعالیٰ نے تو لفظ کہہ کہا نبی اولا بالمومنین من انفسہم وَأَذْوَاجُهُمْ مَحَاتُمْ کہہ دیا ان کی بیویاں تمہاری ماں ہیں کوئی ماں کے بارے میں بھی حردہ سرائی کرتا ہے لیکن یہ بات آنے والے نہیں ان کا ایک ہی علاج ہے مقدمے قائم کیے جائیں لیکن میں یہ بھی دکھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہر جائز بات احتجاج کے ساتھ منوائی جائے گی ہر جائز بات پر احتجاج کرنا لازم ہے قانون حرکت میں خود بہت آنا چاہیے